یا اللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مصباح الدجا یونیورسٹی کی طرف سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں قلام خدا کی عنوان سے قرآن مجید کی منتخب آیات کی تفسیر کا یہ سی صلاح آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں آج ہم آیت تطہیر پہ بات کریں گے آیت تطہیر پہ ہماری یہ گفتگو تین حصوں پہ مبنی ہوگی آج ہی اس کا پارٹ ون ہے ارشاد رب العزت ہے انما یرید اللہ لیسے با انکم الرجسہ احل البیت ویتحرکم تطہیرہ سورہ آزاب قرآن مجید کا تین تیسوہ سورہ آیت نمبر تین تیس اور پارہ ہے بائیسوہ پروردگار خدا یہی ارادہ رکھتا ہے کہ اے اہل بیت تمہیں ہر قسم کے رش سے دور رکھے اور تمہیں پاک رکھے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے آیت کے الفاظ پر ذرا ہم ڈیٹیل سے بات کر لیتے ہیں انما یہ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے اننا اور ما انما کلمہ حصر ہے اور حصر کا معنی ہے احاطہ بہی یعنی احاطہ کرنا گھیر لینا تفسیر مجموع بیان میں علامہ تبرسی نے انما کے معنی کو دو اگزیمپل کے ساتھ ہمیں واضح کیا ہے انما لکا اندی ترہامن تمہارے لیے میرے پاس فقط ایک درہم ہے انما کے بعد جس کا ذکر آئے انما اس کا اثبات کرتا ہے اور جس کا ذکر نہ آئے اس کی نفی کرتا ہے تو اس اگزیمپل میں یہی بات ہے کہ تمہارے لیے میرے پاس صرف ایک درہم ہے یعنی درہم تو اور بھی ہیں لیکن ایک کا اثبات ہو رہا ہے دوسری اگزیمپل انما فددار زہدن گھر میں فقط زید ہے یعنی زید کا گھر میں ہونا ثابت ہے اور باقی سب کی نفی ہے لفظ انما اپنے بعد کا اثبات کرتا ہے اور جس کا اس کے بعد ذکر نہ ہو اس کی نفی ہے تو اس آیت میں انما یرید اللہ لیسح باب تو انما کے بعد چونکہ اہلِ بیت کا ذکر ہے اہلِ بیت کے طاہر و متخر ہونے کا اور ہر قسم کے رشت کی ان سے دوری کا اس میں ذکر ہے تو گویا انما کے بعد اہلِ بیت کے طاہر و متخر ہونے اور ہر قسم کے رشت سے ان کے دور رہنے کا اثبات ہے اور باقی کی نفی ہے انما یرید اللہ یریدو یہ فیلم ازارے ہے اور ارادہ اس کا ماضی ہے اور یریدو فیلم ازارے یرید اللہ یہ جو لفظ یریدو ہے اللہ ارادہ رکھتا ہے ارادے کی دو قسمیں ہیں ایک ہوتا ہے ارادہ تشریعی اور ایک ہوتا ہے ارادہ تقویلی ارادہ تشریعی کا مطلب یہ ہے کہ ارادہ تو اللہ کا ہے لیکن عمل بندہ کرتا ہے جیسے اللہ چاہتا ہے اس کے سارے بندے نیک ہو چاہیں پرحزگار ہو چاہیں تو اللہ کا ارادہ ہے اگر بندہ نیکی کرے گا نیکوکار کہلائے گا اسی طرح ارادہ تکوینی اس میں ارادہ تو اللہ کا ہوتا ہے مگر عمل بھی اللہ کا ہوتا ہے تو اس آیت میں ارادہ جو ہے یہ ارادہ تکوینی ہے چونکہ اللہ نے ارادہ کیا ہے اور آل محمد کو طاہر و متحر رکھنے کا عمل بھی خود پروردگار نے کیا ہے ایک اگزمپل آپ کے سامنے سورہ یاسین کی اللہ جب ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو اس کا عمر یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے اس کو کون ہو جا فیا کون پس وہ چیز ہو جاتی ہے ارادہ تکوینی کا تعلق عالم تکوین میں خدا کی مشیعہ سے ہے گویا ارادہ تکوینی خلقت و پدائش کے معنی میں ہے اس بات سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ اہل بیت اپنی خلقت اور پدائش سے ہی طاہر و متحر رہیں اللہ چونکہ قدیم ہے اور ارادہ اس کے صفات سبوتیہ میں سے ہے اور اس کے صفات این ساتھ ہیں اس بنا پر اس کا ارادہ بھی قدیم ہونے کے منافی نہیں ہے جب سے اللہ کے ارادہ تکوینی کا تعلق اہل بیت علیہ مسلم کی پدائش سے ہو رہا تھا اور ان کا نور زیور تخلیق سے اراستہ ہو کر باعث اجاد کائنات بن رہا تھا تب سے ارادہ خداوندی ان سے رشکی دوری اور طہارت سے اراستگی کا فیصلہ کر چکا تھا خود ازمائی کرتے ہیں ابھی تک جو میں نے گفتگو کی آپ کیا سمجھے اللہ تعالیٰ کے ارادہ تشریعی سے مراد ہے چار اپشن آپ کو دے رہا ہوں ان میں سے ایک ٹھیک ہے ارادہ اور عمل اللہ کا ارادہ اللہ کا مگر عمل بندے کا ارادہ اور عمل بندے کا ارادہ بندے کا مگر عمل اللہ کا ایک اور خود ازمائی اللہ تعالیٰ کے ارادہ تکوینی سے مراد ہے چار اپشن ہیں آپ کے پاس ان میں سے ایک ٹھیک ہے ارادہ بندے کا مگر عمل اللہ کا ارادہ اللہ کا مگر عمل بندے کا ارادہ اور عمل دونوں بندے کا ارادہ اور عمل دونوں اللہ کا اب ہم بات کر رہے ہیں مقام عشمت پہ مقام عشمت کا کیا معنی ہے اس سے کیا مراد ہے تفسیر المزان علامہ محمد حسین تبا تبای لکھتے ہیں الارادہ توفی اظہاب ریس و تطہیر اللہ کا وہ ارادہ جس سے اللہ ریس کو دور رکھتا ہے اور تاہر و متخر بناتا ہے اس ارادے کو مقام عشمت کہلاتے ہیں اور یہی چیز ماسوم ہونا ہے یہاں سوال ایک پیدا ہوتا ہے جب اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کو تخلیق سے ہی تاہر و متخر بنا دیا اور ہر قسم کے گناہ سے ان کو دور رکھا تو پھر گناہ سے دور رہنا ان کا کوئی کمال تو نہ ہوا وہ تو مجبور ہیں گناہ کر ہی نہیں سکتے یاد رکھیں ایسا ہرگز نہیں ہے اہل بیت علیہ السلام گناہ پر قدرت و اختیار رکھنے کے باوجود گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتے اس کو ہم دو ایکزمپل سے آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں ایک طبیب کی مسال آپ کو دے رہے ہیں ماہر طبیب کی مانت ہے یہ بات جو کسی زہریلی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا کیونکہ وہ اس کے خطرات کو جانتا ہے اگرچہ وہ اس پر قدرت رکھتا ہے لیکن اس کی بصیرت اور فکری اور روحانی سلائیتیں اسے اس کام سے دور رکھتی ہیں ایک اور ایکزمپل کوئی اکلمن قطعن تیار نہیں ہوگا کہ وہ آگ کا انگارہ اپنے موں میں رکھ لے حالانکہ وہ اس پر قدرت بھی رکھتا ہے اختیار بھی رکھتا ہے چاہے تو وہ موں میں رکھ لے مگر وہ مجبور چکے نہیں ہے وہ رکھتا نہیں ہے چونکہ اس کے وہ نقصان سے اگاہ ہے یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے اللہ کا یہ عدل تو نہ ہوا کسی کو پدہش سے ہی معصوم بنا دے اور کسی کو گناہ گار یاد رکھیں مقام عشمت خلاف عدالت نہیں بلکہ این عدل ہے این عدالت ہے یہ امتیاز آنکھ کے نازک اور بہت ہی حساس پردوں کی معنی دے جس کا فائدہ پورے جسم کے لیے ہوتا ہے میں اسے تھوڑا سی ریٹیل سے بیان کر دوں دیکھیں انسان کا پورا جیش میں یہ میرا ہاتھ ہے یہ میرا سر ہے یہ میری باڈی ہے یہ میرے نیچے پاؤں ہیں اور یہ میری آنکھ ہے پاؤں اتنا حساس اللہ نے نہیں بنایا جتنا اللہ نے آنکھ کو حساس بنا دیا اگر کل کو یہ پاؤں ہی اتراز کرے یہ ہاتھ ہی اتراز کرے کہ یہ اللہ کا عدل تو نہ ہوا کہ جتنے آنکھ کے حساس پردے بنائے ہیں اتنا مجھے بھی حساس بناتا تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ آنکھ کو جو حساس بنایا گیا ہے اس میں پاؤں کا بھی فائدہ ہے اس میں ہاتھ کا بھی فائدہ ہے آنکھ کے ذریعے تو ہاتھ کو دیکھتے ہیں اور ہاتھ اپنا کام سار انجام دیتا ہے تو اسی طرح جب آل محمد علیہ السلام کو پروردگار نے یہ وصف دے دیا مقام عصمت عطا کر دیا تو اس کا فائدہ بھی پوری امت کو ہے تاکہ امت گمرا نہ ہو مقام عصمت کا یہ عزاز رہبری اور قیادت کی بھاری ذمہ داری نبانے کی بنا پر اہلِ بیت علیہ السلام کو عطا ہوا یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے اہلِ بیت کی عصمت کے متعلق اللہ کے ارادے میں تسلسل اور دوام پایا جاتا ہے یعنی اہلِ بیت علیہ السلام کی جب سے تخلیق ہوئی وہ طاہر و متخر ہیں یہ معنی آیتِ تطہیر کے کس لفظ سے ثابت ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ يُرِيدُ جو لفظ ہے یہ فیلمزارے ہے یاد رکھیں فیلمزارے کی خاصیت ہے کہ وہ دوام اور تسلسل کے لیے آتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام کو ہونے کے لیے آتا ہے ایک اگزمپل آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تَتْلُعُ شَمْسُو مِنَ الْمَشْرِقِ سورج مشرق سے تلو ہوتا ہے یہ تَتْلُعُ فیلمزارے ہے تو سورج جب سے اللہ نے سورج کی تخلیق کی یہ سورج مشرق سے تلو ہو رہا ہے قیامت تک کے لیے ہوتا رہے گا ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی وقفہ آ گیا ہو تو اسی طرح آلِ محمد کی تخلیق جب سے ہوئی ہے وہ تاہر و متاہر ہیں لَيُسْحِبَا أَنْكُمُ الرِّيْسَا اس میں لَيُسْحِبَا لَام الگ ہے يُسْحِبَا الگ ہے یہ ان دونوں سے مل کر بنا ہے لَيُسْحِبَا تو اس میں لَام لَامِكَيْكَا ہے اور يُسْحِبَا یہ فیلمزارے ہے یہ میں گفتگو آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ گرہمر سے آگاہی ہو جائے ہمارے وہ سٹوڈنٹ جو ہمارے گرہمر کے لیکچرز سرٹینڈ کر رہے ہیں مِسْحِبَا و دُجَاج یُنِورِسْتِی کے ایک سوسن وائز وائزہ عالم عالمہ کے سٹوڈنٹ وہ ان الفاظ سے اچھی طرح آگاہ ہیں اور يُسْحِبَا اس کا فیلم ماضی ہے عزحابہ اور مزارے ہے يُسْحِبَا تو یہ يُسْحِبَا کیسے بنا یہ لامکہ کی وجہ سے اب ہم ایک چیز جو آپ کے سامنے ابھی لا رہے ہیں يُسْحِبَا لے يُسْحِبَا اس کا معنی کیا ہے دفاع ریجز یا رفاع ریجز دفاع ریجز کا مطلب ہے پاک رکھنا اور رفاع ریجز کا مطلب ہے پاک کرنا اس کی میں ایگزیمپل سے آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں اگر ایک والدہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹا یہ پلیٹ لے لو اس پلیٹ کو پاک کرو تو گویا ماں کیا کہہ رہی ہے کہ یہ نجس ہو گئی ہے اس کو پاک کر کے لے ہو اور اگر والدہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ اس پلیٹ کو لے لو اور اسے پاک رکھو اس کا مطلب کیا ہوا یہ پہلے بھی پاک ہے بعد میں بھی آپ کی کوشش ہونے چاہیے یہ پاک رہے تو آل محمد علیہ السلام کے لیے یہ معنی کہ اللہ نے پاک کیا یہ معنی درست نہیں ہے درست یہ ہے کہ اللہ نے انہیں پاک رکھا وہ پہلے بھی پاک تھے بعد میں تائد فرما دی اور ان کو پاک رکھا قرآن امجید کی ایک آیت آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں انتخیرہ بیٹیہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماحیل علیہ السلام دونوں نبی خانہ کعبہ بنا رہے تھے خانہ کعبہ بن چکا تو پروردگار نے حکم دیا انتخیرہ بیٹیہ تم دونوں میرے گھر کو میرے بیعت کو پاک رکھو پاک کرو نہیں پاک رکھو مراد ہے تو یہ مطلب کی تائید کے لیے ہے نہ کہ اس بات کے لیے اور ریسہ اس میں علیف لام جنس کا ہے ریسن اس کا مطلب ہوتا ہے ناپاک شہر تو علیف لام یہ جو لام جنس کا ہے اس سے یہ مراد ہے کہ ہر قسم کی جو ناپاکی ہے ہر قسم کی ناپاکی چاہے وہ ظاہری ناپاکی ہو یا باطنی ناپاکی ہو آل محمد علیہ السلام کو اہل بیت علیہ السلام کو پروردگار نے ہر قسم کی ناپاکی سے دور رکھ دیا ہر قسم کی ناپاکی ان سے دور ہے خدا کا یہ قطعی ارادہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ہر قسم کے رشو نجاست اور گناہ سے پاک ہو اب ہم ایک اہم بات کر رہے ہیں اہل بیت میں لفظ بیت سے مراد علامت تورسی فرماتے ہیں المرادو بے ہی بیت النبوہ و الرسالہ یہاں بیت سے مراد گھر سے مراد نبووت و رسالت کا گھر ہے تو اس بیت میں وہی آئے گا جو نبووت اور رسالت کے کام میں پیغمبر کے ساتھ شریک ہے پیغمبر کے اور ریلیٹیوز ہو سکتے ہیں لیکن وہ ریلیٹیوز اس میں نہیں آئیں گے اس میں وہی آئے گا جو کار نبووت میں پیغمبر کی شراکت کر رہا ہے کار رسالت میں پیغمبر کے ساتھ ہے احلل بیت کا اعراب یہ گفتگو تھوڑی سی سکیل ہو رہی ہے لیکن مدارس میں جو سٹوڈینٹ پڑھتے ہیں اکثر وہ عربی کی عبارت پر اعراب پہ بحث کرتے رہتے ہیں ہم نے چاہا عربی گرہمر سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہ گفتگو بھی ارز کر دیں احلل بیت اس میں جو لام ہے اس کا زبر کس وجہ سے ہے علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی دو وجہ ہیں پہلی وجہ منصوبن علل مدھے اس پر نصب ہے یعنی زبر ہے مدہ ہونے کی بنا پر تقدیر ہو جس کی تقدیر عبارت یہی ہے آنی احلل بیت میری مراد ہے احلل بیت دوسری وجہ یجوزو ان یکون منادن مضاف یہ بھی جائز ہے کہ احلل لفظ جو ہے یہ منادہ مضاف ہو تو کیا پڑا جائے گا یعنی احلل بیت اے اہل بیت تو لام پہ زبر پڑا جائے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں یعنی حرف ندہ ہے اور احلل منادہ ہے منادہ اسے کہتے ہیں جس کو ندہ دیجئے جس کو آواز دیجئے اور یہاں پہ احلل مضاف کے ہو رہے ہیں اور اس کا مضاف لئے البیت وَيُتَحِرَكُمْ تَتْحِيرًا تَتْحِيرًا سے مراد پاک رکھنا ہے حالانکہ وَيُتَحِرَكُمْ اس کا بھی مطلب یہی ہے اور اللہ تمہیں تاہر و متخر رکھے اللہ تمہیں پاکیزہ رکھے تو پھر تَتْحِيرًا کا اضافے کا کیا مطلب ہوا تو لفظ کا مفعول مطلق میں ہونا مانا کی تاقید کے لئے ہے تَتْحِيرًا یہ اوبجیکٹ ہے مفعول مطلق ہے تو تاقید کے لئے آرہا ہے یہ لفظ خود اسمائی کر لیتے ہیں ہماری گفتگو کو آپ نے کتنا سمجھا اہتِ تَتْحِير کے الفاظ اہلال بیت میں بیتن یعنی گھر سے کیا مراد ہے یعنی یہ کس کا گھر ہے بیتِ ازواج ہے بیتِ علی و فاطمہ ہے بیت اللہ ہے یا بیتِ نبوت و رسالت ہے ایک جواب درست ہے آپ نے اس پہ ٹک کرنا ہے اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اگلے لیکچر تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ سبھانا اللہ سبھانا اللہ سبھانا اللہ حدللہ 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 سبھانا اللہ سبھانا اللہ موسیقی